مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کا نام تو ضرور سنا ہوگا مگر افسوس بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کے اس مزاہد کے اتحاس کے بارے میں جانتے ہوں گے کیونکہ آج کا مسلمان اسلام کے ہیروں سے زیادہ ہولی ووڈ بولی ووڈ کے ہیروں کے بارے میں جاننے کی دلچسپی رکھتا ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہوں کہ صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمرہ کا اتحاس آپ کو معلوم ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہلو ایبریوان گوڑی بننگ آدھا آپ اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمد اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے اسلامی تاریخ میں اپنا نام کیسے روشن کیا اور اسلام کو پوری دنیا میں کس طرح سے فائلانے میں اپنا یوگدان دیا کس طرح سے وہ کام کیا اور ان کی کیا اہمیت ہے اسلامی تاریخ میں چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آپ سے ایک الکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو چلیے بلکل بھی دیر نہ کرتے ہو جلدی سے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے فاتح اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ گیر مسلم بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ایسے ہی حکمرانوں میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک ایسا نام ہے جن کے بہادری رحمدلی اور دانشمندی کی مثال دوسمنان اسلام بھی دیا کرتا ہے اکثر مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کا نام تو ضرور سنا ہوگا مگر افسوس بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کے اس مزاہد کے اتحاس کے بارے میں جانتے ہوں گے کیونکہ آج کا مسلمان اسلام کے ہیروں سے زیادہ ہولی ووڈ بولی ووڈ کے ہیروں کے بارے میں جاننے کی دلچسپی رکھتا ہے تو دوستو اگر آپ ساتھے ہوں کہ صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران کا اتحاس آپ کو معلوم ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا یہ گیارہ سو اٹیس ایسوی میں موجودہ ایرانک کے تقرید سہر میں پیدا ہوئے ان کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کہا جاتا ہے ان کے موجودگی میں مسلمانوں نے مشر شام یعنی سیریا یمن ایرانک حزاز وغیرہ ملکوں کو فتح کیا اسلام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اتنا اونچا مقام اس لیے ہے کیونکہ یہ وہی بہادر مزاہد تھے جنہوں نے ظالم عیسائیوں سے مسلمانوں کے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اسی لیے انہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے ہمیں اتحاس میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا 634 اسوی سے 645 اسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے شیریا اور مصر کو فتح کر لیا تھا اس میں سب سے بڑی فتح تھی بیت المقدس کی فتح پھر سلزو کی سلطنت جب کمزور پڑی تو مسلمان چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بھٹ گئے جس کا فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھیل لیا مسلمانوں کے ہلنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ پھر قوم میں بھٹ چکے تھے اور سن 1999 اسوی میں عیسائیوں نے فلسطین کے ساتھ بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی حدیں پار کر ڈالی یہاں ظالم عیسائی فوجیوں نے مسلمان عورتوں اور بچوں سمیت ستر ہزار مسلمانوں کو سہید کیا پورا فلسطین مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکا تھا جب فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو پوری اسلامی دنیا میں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کیونکہ فلسطین اسلامی دنیا کا دل ہے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے پھر الگ الگ وقت پر کئی مسلم حکمرانوں نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی کئی کوششیں کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے نور الدین زنگی وہ حکمران تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا انہوں نے ایک میمبر بھی بنوایا ان کے خواہش تھی کہ بیت المقدس کے فتح کے بعد مسجد اقصہ میں اپنے ہاتھ سے یہ میمبر لگاؤں مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا فتح بیت المقدس سے پہلے ہی ان کا دھیانت ہو گیا سلاہ الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج میں ایک فوجی تھی مصر کو جس فوج نے فتح کیا تھا اس میں سلاہ الدین ایوبی موجود تھے اور اس فوج کی کمان سیر کوہ کے ہاتھ میں تھی جو کی سلاہ الدین ایوبی کے چاچا تھے مصر فتح ہونے کے بعد 1164 اسوی میں سلطان سلاہ الدین ایوبی کو ان کے بہادری اور تیج زہنیت کو دیکھتے ہوئے مصر کا گورنر بنا دیا گیا انہوں نے اپنی بہادری اور زنگی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اسی وقت یمن کو بھی فتح کر لیا تھا نور الدین زنگی کا جب انتقال ہوا تو ان کا کوئی لائک اترہ دھکاری نہ تھا اس لئے انہوں نے اپنی پوری سلطنت پر سلاہ الدین ایوبی کو کابز کر دیا اور اس وقت سلاہ الدین ایوبی کی عمر محض 21 سال ہی تھی اس عمر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلاہ الدین ایوبی کس قدر بہادر اور بہترین حکمرانی کے مالک تھے سلطان سلاہ الدین ایوبی نے بہت المقدس کو فتح کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا ان کے دل و دماغ میں اسلام کا ززبہ بھرا پڑا تھا اسلام کے لئے کچھ کر گزرنے کا انہوں نے ٹھان لیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کے حکمران کے طور پر ان کو پاور بھی دے دی سلطان سلاہ الدین ایوبی جب مصر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کی عیسائیوں نے مصر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے یہاں کے لوگ شراب میں دھت رہتے جناہ کاری بلکل آم ہو چکی تھی مصر کی حکومت میں کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو عیسائیوں کی ایجنٹ تھے سلطان سلاہ الدین ایوبی کو ان دونوں مصیبتوں سے لڑنا تھا پہلا تو سراب اور جناہ کاری کو ملک سے ختم کرنا جو کی اتنا آسان نہ تھا اور دوسرا ان گدار مسلمانوں کو ڈھونڈ نکالنا جو عیسائیوں کی ایجنٹ بن بیٹھے تھے اور ادھر بیت المقدس کی فتح کرنے کے لیے سلیبیوں سے بھی جنگزاری رکھنی تھی تو جب سلاہ الدین ایوبی مصر میں داخل ہوئے تو وہاں کا جو سب سے بڑا فوجی کمانڈر تھا جس کا نام ناجی تھا وہ سلاہ الدین ایوبی کو دیکھ کر مسکراتا ہے کیونکہ یہ پکا عیسائیوں کا ایجنٹ تھا اور انہی کے لیے مصر میں کام کر رہا تھا تو اس نے جب دیکھا کہ بائیس سال کا نوزوان دین اسلام کی باتیں کر رہا ہے بیت المقدس کو فتح کرنے کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو جب وہ اپنے سیطانی ساتھیوں کی محفل میں بیٹھا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو تمہاری ارادے کامیاب نہ ہوں گے کیونکہ اب ایک سچا مسلمان حکمران تم پر حاکم ہو گیا ہے تو اس عیسائی ایجنٹ ناجی نے ہس کر کہا کہ ارے یہ تو بچہ ہے ہم اس بچے کو پال لیں گے میں دیکھ لوں گا سلاہ الدین ایوبی کو لیکن بہت زل پتہ زل گیا کہ یہ بچہ نہیں یہ ناکوچنے چبوانے والا یوتہ ہے دوستو اس دور میں جب عیسائی مسلمانوں سے جنگ تلواروں کی طاقت پر نہ جیت پاتے تو مسلمانوں کی فوج میں اپنے ایجنٹ بھیج دیتے اور دو چیزوں سے مسلم حکمرانوں کو اپنے ورش میں کرنے کی ساجز کرتے ایک تو شراب دوسری خوبصورت لڑکیاں عیسائی حکمران اپنی ہی بیٹیوں کو مسلم حکمرانوں کی خیمے میں یہ کہہ کر بھیج دیتے کہ جاؤ تم اس کے ساتھ کیسے بھی کر کے زنا کرو اس کو اپنی طرف مائل کرو اللہ تمہیں سیدھے زنت دے گا اور اکثر حکمران ان عیسائیوں کے اس شیطانی شاجز کا شکار ہو جاتے جب بیت المقدس کے عیسائی حکمرانوں کو پتا چلا کہ سلاہ الدین ایوبی نام کا زنگزو لڑکا بیت المقدس کو فتح کرنے کی بات کرتا ہے تو ان عیسائیوں نے سلاہ الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی چال چلی ناجی جو مسلمانوں کے بھیس میں عیسائیوں کا ایزن تھا اس نے کئی مرتبہ سلاہ الدین ایوبی کو الگ الگ محفلوں میں بہانے سے سراب پلانے کی کوششیں کی مگر سلاہ الدین ایوبی پک کے مومن تھے وہ کہتے کہ یہ مسلم دیس ہے یہاں سراب پینا حرام ہے اور میں تو بالکل بھی سراب نہیں پیوں گا جب ناجی کو لگا کہ سلاہ الدین تو سراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے تو اس نے لڑکی والا فورمولا اپنایا ایک رات کو ناجی نے ایک خوبصورت لڑکی کو اس کام کے لیے تیار کر لیا پھر سلاہ الدین ایوبی کے پاس آ کر بولا کہ سلطان ایک لڑکی پریشان ہے بہت دور سے آئی ہے آپ سے بڑی امیدیں لگائے ہوئی ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے سلطان سلاہ الدین ایوبی نے کہا کہ ٹھیک ہے بلالو ناجی نے کہا نہیں نہیں سلطان وہ آپ سے اکیلے میں ہی اپنی پریشانی بتانے کی ضد کر رہی ہے تب سلطان سلاہ الدین ایوبی مسکرائے کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بدبخت مجھے کس ساجس میں فسانا چاہتا ہے مگر سلطان سلاہ الدین ایوبی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں میرے کھیمے میں جا رہا ہوں لڑکی کو بھیج دینا پھر اس لڑکی کو بھیجا گیا حالانکہ پوری پلاننگ یہ تھی کہ اس لڑکی کو کہا گیا تھا کہ تم جاؤ اور کسی نہ کسی طرح سلطان کے ساتھ فحض حرکتیں کرو اور سلطان کو اپنی طرف مائل کرو اور اگر تم سلطان کو ایک گلاس بھی سراب پھلا دو تو جو تم مانگو گی وہ تمہیں دیا جائے گا مگر جب لڑکی اندر گئی تو سلاہ الدین ایوبی نے اسے دیکھتے ہی اپنے کندے سے چادر اتاری اور اس لڑکی کو دی اور کہا کہ اس سے اپنا بدن ڈھک لو اس عمل سے وہ لڑکی اپنے آپ پر سرمندہ ہو گئی سلاہ الدین ایوبی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کون ہے تو وہ لڑکی اس سوال کا جواب نہ دے سکی کیونکہ عیسائی ایسی ہی لڑکیوں کو بچپن میں ہی کہیں سے اگوا کر لیا کرتے تھے اور اس طرح کے کاموں کے لیے ان کی خاص پروریس کیا کرتے تھے پھر وہ لڑکی روتے ہوئے بولی کہ ان لوگوں نے مجھے آپ کے ساتھ فہش حرکتیں کرنے کے لیے بھیجا تھا سلطان سلاہ الدین ایوبی مسکرائی اور کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ جو کام تم نے کہا تھا وہ میں نے کر دیا جب وہ لڑکی اپنے سرداروں کے پاس گئی تو اگلے ہی دن نازی اٹھا اور شور مچانے لگا کہ دیکھو ہمارا سلطان تو شرابی ہے وہ تو لڑکیوں کے شاتھ زناکاری کرتا ہے جب سلطان سلاہ الدین ایوبی اپنے کھیمے سے باہر آئے تو لوگوں میں ان کی باتیں چل رہی تھی سلطان نے کہا کہ ذرا اس لڑکی کو تو پوچھ لو کہ رات کو کیا ہوا تھا جب لڑکی کو بلائے گیا تو اس لڑکی نے سب کے سامنے کہا کہ جس خدا کو میں مانتی ہوں اس کی قسم میں نے سلاہ الدین جیسا بہادر اور شریف انسان آج تک نہیں دیکھا میں رات بھر ان کے ساتھ رہی مگر سلطان نے ایک غلط نگاہ بھی مجھ پر نہیں ڈالی پھر اس نازی کا کالا مہ ہوا تو دوستو یہ کردار تھا سلطان سلاہ الدین ایوبی کا اور ایک کردار آج ہمارا ہے جو ووٹس اپ اور فیس بک صرف اس لیے چلاتے ہیں تاکہ لڑکیوں کو پٹا سکیں جب عیسائیوں کی شراب اور لڑکی والی شاجس کام نہ آئی تو انہوں نے سلطان کو قتل کرنے کی تیسری شاجس رچنی سورو کر دی ان لوگوں نے حسن بن شبہ سے مدد مانگی جو دنیا کا بدترین انسان تھا کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان تھا مگر اصل میں بات ہی نہیں تھا اس نے اپنے لوگوں کی ایک ایسی فوج بنا رکھی تھی جو بڑے بڑے لوگوں کو کسی بھی حالت میں ماننے کی طاقت رکھتی تھی اور آج ہم اس فوج کو ایسیسینس کے نام سے جانتے ہیں الگ الگ وقت پر تین بار ایسیسینس نے سلطان صلاح الدین پر حملہ کیا مگر وہ ہر بار ان لوگوں کو مار گراتے یہاں تک کہ یہ ایسیسینس سلطان صلاح الدین کی فوج میں ان کے بورڈ گارڈ کے روح میں بھی سامل ہو گئے تھے اور ایک دو پہر جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں سو رہے تھے تب ان اسیسینس نے موقع پا کر سلطان پر حملہ کر دیا مگر سلطان نیند میں بھی جنگ کی حالت میں ہوتے تھے حملہ نسانے پر نہیں لگا تو سلطان کی آنکھ کھل گئی اور ایک پل میں ہی سلطان نے جان لیا کہ یہ فدائی یعنی اسیسینس ہے تو سلطان نے اسی وقت اپنے مکے سے اس فدائی کے سر پر ایسی چوٹ ماری کہ اس فدائی کے سر کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی اور وہ وہیں گر پڑا عیسائی حکمران پریشان ہو چکے تھے کہ اس سلطان سے کیسے نپٹا جائے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اپنی حکومت مضبوط کر لی تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا ان میں جہاد کا جوز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ان کے جندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا وہ تھا بیت المقدس کی فتح ہتین کے میدان میں مسلمانوں کی عیسائیوں سے بھی شن جنگ ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج عیسائیوں کا صفایہ کرتے ہوئے بیت المقدس کی اور بڑھ رہی تھی عیسائیوں کے فوجی مارے جا رہے تھے یہاں تک کہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی دسمنوں کے بیچ جا کر دسمنوں کے سر کلم کر رہے تھے ہزاروں عیسائیوں کو زنگ میں قتل کر دیا گیا اور کئی ہزاروں کو گرفتار کر لیا گیا سلطان صلاح الدین نے آگے بڑھ کر بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا اور پورے فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا مسجد اقصہ میں داخل ہو کر سلطان صلاح الدین نے وہ ممبر جسے نور الدین زنگی نے بنوایا تھا اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا اور اس طرح نور الدین زنگی کی خواہث سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد ویسا کوئی اتیچار نہیں کیا جیسا اس سہر پر قبضہ کرتے وقت یوروپ کی مسیحی فوجوں نے مسلمانوں پر کیا تھا سلطان صلاح الدین نے فدیہ لے کر عیسائیوں کو سہر میں رہنے دیا تتہا جو عیسائی گریب تھے تو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کے فدیہ کی رکم خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک العادل نے چکائی جب یوروپ کے عیسائی حکمرانوں کے پاس یہ خبر پہنچی کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے تو پورے یوروپ میں کوہرام مچ گیا ہر طرف لڑائی کی تیاریاں سروح ہونے لگی زرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلینڈ سے فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی انگلینڈ کا بادشاہ ریچرڈ اور فرانس کا بادشاہ فلیپ اپنی اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے یوروپ کی اس عیسائی سینہ سے جس کی تعداد تقریباً چھے لاکھ تھی تین سال تک صلاح الدین ایوبی نے اکیلے ہی لگاتار جنگیں لڑی حالانکہ ان کی فوج کی تعداد صرف کچھ ہزاروں میں ہی تھی پرانتو پھر بھی عیسائی بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اللہ تعالی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے اور پھر عیسائی حکمران تھک ہار کر صلاح الدین ایوبی سے صلح کر کے خالی ہاتھ واپس اپنے ملک لوٹ گئے یہ ہے جنگ تیسری سلیبی زنگ کہلاتی ہے دوستو صلیبی زنگ اسے کہتے ہیں جس میں عیسائی بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ زنگ کرتے ہیں اس زنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہے اس وقت تکے دنیا میں سب سے طاقتور حکمران ہیں دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہادر بدھیمان اور نڈر سپہ سالار تو تھے ہی اس کے ساتھ ہی وہ بہت بڑے دریادل انسان بھی تھی ان کی دریادلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سلطان نے بیت المقدس کو فتح کیا تو فلسطین کی عیسائی عوام کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچایا نہ ہی وہاں کوئی خون خرابہ ہوا بلکہ سلطان تو عیسائیوں سے اتنی رحمدلی سے پیش آئے کہ آج بھی عیسائی سلطان صلاح الدین کی عزت کرتے ہیں سلطان صلاح الدین نے جب بیت المقدس فتح کیا تو مسیحیوں سے سمجھوتا ہوا ان کو پتا لگا کہ وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکتے ہیں تو عیسائی اتنی تعداد میں فلسطین آنے لگے کہ شاہ ریچرڈ کو ان کی ویوستہ کرنا مشکل ہونے لگا اس نے سلطان سے کہا کہ چند لوگوں کو ہی بیت المقدس کی زیارت کرنے کی عزت دی جائے اس پر سلطان نے کہا کہ زائرین لمبا سفر کر کے مشکل سے یہاں پہنچتے ہیں ان کو بیت المقدس کی زیارت کرنے سے روکنا صحیح نہیں ہے سلطان نے نہ کہول ان عیسائی زائرین کو ہر طرح کی آزادی دی بلکہ اپنی اور سے لاکھوں عیسائی زائرین کے لیے مہمان خانے سویدھائیں اور آرام کی ویوستہیں کی اور خود ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے اور ان سے اپنی محبت ظاہر کرتے یہ تھے ایک مسلم حکمران جنہوں نے عیش و آرام اور طاقت کے زور پر نہیں بلکہ پیار اور محبت کے زور پر لوگوں کے دلوں پر راج کیا اور دوسری طرف وہ عیسائی حکمران جنہوں نے مار کاٹ اور خون خرابے کے علاوہ اس دنیا کو کچھ نہ دیا صلاح الدین عیوبی سے اللہ کو جو کام لینا تھا وہ پورا ہو چکا تھا سلطان صلاح الدین نے اپنا مقصد پورا کیا اور تاریخ میں ایک عجیم مشچان حکمران بن کر 1193 عیسی میں اس دنیا کو الفیدہ کہہ دیا ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ سلطان صلاح الدین عیوبی نے کیسے بیت المقدس کو فتح کیا کیسے ان عیسائیوں اور جتنے بھی بیت المقدس پر قبضہ کی ہوئے لوگ تھے ان سبھی کا مقابلہ کیا بہت ہی کم سینکوں کے ساتھ اکثر اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو سچے اور نیک ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں پر ہمیشہ توبہ استقفار کرتے رہتے ہیں اس دنیا میں ہمیشہ سے دو بہت بڑی گناہ ہے جس کی بہت زیادہ منع فرمایا ہے ایک ہے زنا اور دوسرا ہے شراب قومِ لود جو زناک کاری میں مفصلہ تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے ان پر عجاب بھیجے اسی طرح سے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کو بدنام کرنے کے لیے ایک لڑکی کو تیار کیا گیا تاکہ انہیں بدنام کیا جائے لیکن سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے ان کے ساتھ رات بھر رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ تبھی بری نظر سے دیکھا بھی نہیں آج ہم اور آپ بھی ایک بہت ہی اچھے نیک اور اسلام اور پوری دنیا کے انسانیت کے لیے بہت ہی اچھے کام کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے عمال کو صدھار لیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ